اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مریم میبوب فیملی ویلوگ تو آج کی ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گی جیسا کہ آج چاند رات ہے میری طرف سے مریم میبوب فیملی ویلوگ کی طرف سے آپ سب کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو تو بس میں تو یہی کہہ رہی تھی کہنا چاند رات کل ہو جائے کہ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ابھی میرے کپڑے بھی سٹیچ کرنے والے تھوڑے سے کام بھی تھے تو میں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئی تھی میں نے میں بھو کو پر امینکہ نہیں کل روزہ ہے اور میں نے کہا آج روزہ ہے میں نے کہا کل چاند رات ہوگی نا تو بس اچانک سے جو ہے ہم سب بیٹھے ہوئی تھے تو خبرنامے میں بتایا کہ جی اوپے بتایا انہوں نے کہنا اس طرح آج جو ہے چاند رات ہوگی ہے تو سب کو بغدر مری حسین مجھے کہہ رہے میری یہ چیز رہ گیا زارہ کہہ رہی ممہ میری یہ چیز رہ گیا تو بزار میں بھی اب یقین میں ایک دم سے اتنا زیادہ رش ہو گیا اتنا زیادہ کہ وہاں پہ نہ گاڑی یا رکشہ یا کوئی بھی چیز نہ مطلب کہ ڈرائیب گار ہی نہیں تھا سکتا کوئی تو بس چھوٹی موٹی کچھ چیزیں میری رہ گی تھی تو پھر میں بھو کے ساتھ جا کے وہ میں بچوں کی لے کے آئی ہوں تو اس کے بعد جو ہے ابھی باقی جو پرپریشن تھی چاند رات کی آپ کو پتہ ہی ہے تو آج آپ نے کو ساری وہ میں اپنی جو پرپریشن ہے میری چاند رات کی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے میرے بھی لوگ کو تیل دی اینڈ تک پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبگرائب کر لیں لائک اور شیئر کریں کیونکہ میں اپنے جو ہے چینل کے اوپرنا ہیلتھ اور بیوٹی سے ریلیٹیڈ جو ہے ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرتی رہتی ہوں اور کوکنگ بھی میں نے کیا ہے تو کوکنگ بھی میری بہت اچھی ہے کوکنگ سے بھی ریلیٹن میں بلوگ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے پورا میرے بلوگ کو تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ابھی جو ہے میں کونچے تیاری کر رہی ہوں اور یہاں پر یہ آپ کو ٹیبل کے اوپر نا کچھ نیچ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی بلیچ وغیرہ جو ہے بلیچ وغیرہ جو ہے وہ میں پیچ کی کرتی ہوں کیر والوں کی اور یہ بہت اچھی اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے بلکل بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکل سکن کے اوپر ریش نہیں کرتا جلن نہیں کرتا اگر آپ کی بھی سکن جو ہے بہت زیادہ سنسیٹیو ہے تو آپ جو ہونا یہ پیچ پلس کیم بلیچ جو ہے نا وائٹمان اینڈ منرلز یہ بہت اچھی ہے تو آپ سنسیٹیو سکن کے لیے نا آپ یہ لے آئے یہ لے آئے تو آپ کی سکن پر ذرا بھی ریش نہیں ہوگا ذرا بھی ریڈش نہیں آئے گی اور آپ کی سکن جو ہے نا بلکل ساپ ستری اور سموت ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ وری کریم جو ہے نا یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے تو کئی مرتبہ اگر میں مطلب کہ فیشل بغیرہ نہ بھی کرنا ہو نا سمپل بلیچ کر لوں گھر میں تو اس سے بھی جو ہے نا آپ کا کلر بہت زیادہ فیر ہو جاتا ہے نیٹنس آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نا ابھی میں تھوڑا سا حسین کو کلنزنگ بیرا کی تھی میں نے کلنزنگ بیرا کر کے نا تو یہاں پہ میں آپ کو ایک مارکس دکھاؤں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ جب بھی آپ کبھی بلیچ کریں تو اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ لازمی ملتانی مٹی کا مارکس لگائیں چونکہ بلیچ کرنے سے ہمارے فیس کے نا سارے جتنے بھی مسام وغیرہ وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اگر آپ اس کو اوپن پوس کو بند نہیں کریں گے تو آپ کے سکن پر دانے ریش اور جو موٹے موٹے دانے ہوتے ہے نا وہ نکلا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس کے لیے جو ہے نا ملتانی مٹی آپ پورڈر والی بھی یوز کر سکتے لیکن میں نے جو ہے نا یہ یوز کی ہے یہ ہے لائبہ ملتانی مٹی اور اس کا اچھا اتنا اچھا ہے کہ آپ کو فیشل سے بھی زیادہ اچھا نکار دے دے گا تو یہ ہے پیک اور یہ بلکل آپ کہہ لوئیں کہ نا بچٹ میں بھی ہے ہر کو اس کو خرید سکتا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا پیکٹ اور بڑا دھماکہ ہے یہ ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ تقیب ہے میرے خیال سے تیس کے چالیس سو روپے کا نا یہ پیک ہے اور اس کے اندر نا یہ والی پوڑیاں نکلتی ہے ٹھیک ہے آپ اس پیک کو کھولیں گے یہ میں یہاں سے اوپن کی ہے تو یہ نکلے گا اس میں سے یہ پیک پیک نکلے گا اور اس کو میں بھی نکالوں گی دبی میں ڈالوں گی تو یہ یہاں پہ نا میں آپ کو آپ کے سامنے اس کو نکالتی کیونکہ اس کو میں نے پہلے مطلب مختلف اس کو منس کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا میں نے اوپن کیا تو اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے بند کر کے رکھ لیں تو میں اس کو کھول ہے کھول کے تو ابھی نہ میں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کہ کوئی بھی مطلب کے روز وارٹر غیرہ کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی سے میرے ملتانی مٹی لے لئے اور اس کو میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی خوشبو بھی اتنی پیاری اتنی پیاری ہے کہ میں کو کیا بتاؤں یہ بہت ہی زبرت ہے ابھی یہ میں لگاؤں کی حسین کے فیس پہ ملکہ آپ کہہ لو کہ یہ آپ کو بنی بنائی میری ہے اس میں ہر چیز میکس ہوئی ہے تو یہ لگاؤں کی ابھی میں حسین کو اور زارہ کو بھی میں یہ لگا دیتی کیونکہ یہ بھی ہر سکن کو نہ سوٹ کر جاتا بچے بھی اس کو ایزی لی لگا سکتے ہیں اور بڑے بھی اس کو ایزی لی لگا سکتے ہیں اور یہ میرے کہنے پر پلیس آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا اور یہ لیپ اپ ملتانی مٹے آپ کو آپ کو کاسمیٹک سٹور سے مل جائے گی تو یہ آپ ضرور جو ہے استعمال کیجئے گا اور اس کے ریزلٹ آپ مجھے بتانا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے اور یہ رہا پہ ویر زارہ کہا زارہ کو میں ابھی مہندی لگا رہے تھی کیونکہ ابھی جب میں بزار سے آئی ہوں تو کافی زیادہ میری پرپریشن کرنے والی تھی اور زارہ تھی وہ بھی میرے انتظار میرا بیٹھے بھی تھی تو اس کو ابھی میں لگا رہی ہوں مہندی مہندی لگا رہی ہوں تو ابھی رات کے نا رات کے نا چار بج رہے ہیں اور یقین منہیں تو چار نہیں تین تین بج رہے ہیں ابھی تو بس ابھی میں زارہ کو مہندی لگاؤں گی تو تاکہ نا زارہ جو ہے زارہ ادھر رکھو ہاتھ تو جرے میں تھوڑا سا آپ کو بھی دکھاتی ہیں یہاں پہ لگا رہی تھی میں مہندی یار کہہ لیں عرفن مولا ہی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کوئی بھی کام ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ بس میں خود ہی کر لوں پالر میں تو اتنا زیادہ رج تھا آپ یقین منہیں کہ میں گئی ہوں تو میں کہ میں نے تو اپنی پلکنگ بغیرہ پیچھا رہا ہے میرے میں بھوکو برا میں نے کہا میں خود ہی گھر میں کر لوں گی تو بس میں تو اپنی پلکنگ بغیرہ تو صبح ہی کر لیں کیونکہ اس ٹائم تو میں بہت زیادہ تھکی ہیں ابھی بچوں کے میری کپڑے بغیرہ بھی ہے جو ہے نا سیٹنگ کر کے رکھنے آپ کو پتہ اس ٹائم کو تیار بغیرہ کر کے رکھوں گی تو جو ہے نا صبح پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ابھی میتھے میں بھی کچھ بنانا ہے تو یہاں پہ یہ رہا میرا ڈیزائن ہے اگر میں آپ کو پورا ڈیزائن دکھاؤں گی نا تو کافی جو ہے نا لوگ لمبا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بس تھوڑا سا یہ پورا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پر میں اپنی یو ٹیو فیملی کو بتاؤں گی کہ دیکھیں زارہ کی مہندی چاہی ہے وہ کتنی پیاری لگی ہے بارال پالروں میں تو بہت زیادہ رشتہ لگے مجھے جیسی بھی آتی تھی میں نے زارہ کو جو ہے نا لگا دی اور مہندی جو ہے وہ بھی مجھے بہت زیادہ تانگ کرتی اب یقین مانو نکل ہی نہیں تھی رہی اور اگر نکل رہی تھی تو ایک ہی جگہ کے اوپر تھی زیادہ نکل آتی تھی کہ بڑی مشکل تو یہاں پر میں نے لگایا ہے لائبہ ملتاری مٹی جس کو میں نے بھی آپ کو بتایا بھی ہے اس کے ریزلٹ بہت اچھے لگے میں نے لگایا ہے اب دیکھیں تب ہی میری نگلی ہے تو ابھی جیسے یہ سوکتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اس کے ریزلٹ ضرور دکھاؤں گی اور یہ آپ ضرور یوز کیے جائیں گا یہ بہت اچھی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اپنے جو سکین اس کو میں نے واش کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ نہیں کھا رہا ہوا ہے اور بلکل بھی جو ہے ابھی میں نے بلیٹ بھی یوز نہیں کی کوئی ایسے پروڈکٹ یوز نہیں کی سیور سیمپل موڈ ہویا ہے موڈ ہونے کے بعد میں نے لہبا ملتانی مٹی جو ہے اس کا ماسک لگایا ہے اور وہ افیشل سے بھی بھڑکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں تو کمرس میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اس کا ریزلٹ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح جو ہے نا دن ہو گیا ساری رات ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے کبھی مہندی لگاؤ کبھی کپڑے سیٹ کرو کبھی کیا تو ابھی جو ہے نا یہاں پہ میں نے بچوں کے کپڑے نکالا آرفین کے اور یہ رحمیر کے ان دونوں کے شلواروں میں میں لاسٹک ڈالوں گی اور سمجھ نہیں آرہا کہ آرفین کو یہ والا پہناؤں میں یا یہ والا پہناؤں کیونکہ اسے وائٹ بھی بہت پسند ہے تو چلے میں دونوں میں لاسٹک ڈالوں گی جس میں اس نے پہننا ہوگا نا پہن لے گا تو یہاں پہ لاسٹک گہرہ میں ڈال کے رکھوں گی اور ساتھی ہم محبوب کے بھی کپڑے پیس کر کے رکھ دوں گی تاکہ نہ وہ صبح اٹھیں تو نماز کے وقت ان کو نہ پریشانی نہ ہو تاکہ نہ پہنے 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 پہنے